بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز تراوی کی نیت کا کیا طریقہ ہے کیا شروع میں ہی بیسر کا تراوی کی نیت کرنی ہے یا ہر دو رکت کے شروع میں الگ الگ نیت کرنا ضروری ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دو رکت پہ نیت کی جائے گی اور نیت کے بارے میں اصولی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ نیت دل کا فعل ہوتا ہے یہ الفاظ سے کہنا ضروری نہیں ہوتا آپ کے ذہن میں اس بات کا ہونا کہ آپ تراوی کی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ سنت موقعہ ہے تو بس یہ بات آپ کے ذہن میں ہونا یہ کافی ہے اور اگر آپ کو اس سے تسکین نہیں ہوتی تو آپ کہہ دیں کہ میں دو رکت سنت تراوی پڑھتا ہوں تو یہ اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے اگر کوئی نہ کہے صرف نیت کر لے تو یہ بھی کافی ہے کیونکہ وہ ماحول ایسا ہوتا ہے سب کو پتہ ہی ہے کہ یہ تراوی کی نماز ہو لی ہے اعلان بھی ہوتا ہے سارے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو عام طور پر انسان کو اس کا استعظار ہوتا ہے اور اس کی نیت میں کوئی خلل نہیں ہوتا اور باہر سے اگر کوئی آ رہا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ جماعت میں شرکت کے لیے آ رہا ہے تو اس لحاظ سے عام طور پر نیت ہوتی ہی ہے اور یہ نیت کافی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی زیادہ کرنا چاہے تو الفاظ سے بھی کہہ سکتا ہے جی چیک بہت شکریہ محمد صاحب اسلام آب سے پوچھتے ہیں تراوی میں اگر سور فاتحہ کی آیات ملا کر پڑھے جائیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے ایک شخص مجھ سے کہتا ہے ہر آیت الگ الگ پڑھنے چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر آیت کا جواب دیتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آیت پر سور فاتحہ کے بندے کو جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی اور اسنہ علی عبدی اس طرح کے الفاظ اس میں ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ اس طرح سے وقفہ نہیں کرے گا تو کوئی گناہ ہو جائے گا یہ مستحب ہے اور ترابی کے اندر کیونکہ مقصود یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں تو ان کے لحاظ سے جلدی ختم ہو اور اس لیے ضروری ہوگا کہ وہ ملا کر پڑھیں تو اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ سارے اپنے لوگ ہیں اور وہ تحمل کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہی ہے کہ الگ الگ پڑھیں لیکن اگر تحمل نہیں کر سکتے جیسے عام اجمع ہوتا ہے تو وہاں پر ملا کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں عورتوں کے لیے گھر میں درابی پڑھنا زیادہ بہتر ہے موسیقی صاحب یا اگر محلہ میں کسی کے گھر حافظ صاحب درابی پڑھا رہے ہیں تو وہاں جا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے جی عورتوں کے لیے مسجد میں جا کے یا کسی اور گھر میں جا کے احتمام سے پڑھنا یہ بہتر نہیں ہے ان کا گھر میں پڑھنا بہتر ہے البتہ ترابی اگر ان کو سہولت سے گھر کے اندر جماعت کی مل جائے اور اس میں ختم قرآن بھی ہو سکتا ہو جیسے گھر کے بچے ہیں کوئی حافظ ہیں تو یا ان کے گھر میں یعنی کسی بچے نے ختم کوئی باہر کا بچہ ہے لیکن وہ گھر میں ختم کر رہا ہے اور پردے کے ساتھ خواتین بھی شریک ہو سکتی ہیں تو یہ اچھی صورت ہے لیکن خاص اس کا احتمام کرنا یا اس کے لیے جانا یہ عورتوں کے لیے عبزر نہیں ہے عورتوں کے لیے عبزر نہیں ہے کہ گھر کے اندر پڑھ مفتی محمد ہوئے صاحب آج کی دوسرے معزز محمد موجود ان کی خدمت میں جائیں گے ایک خاتون صاحبہ کا سوال ہے مجھے گھٹنوں کی تکلیف ہے گھٹنوں میں مسئلہ ہے میں کوشش کر کے فرض نماز زمین پر سجدہ کر کے ادا کرتی ہوں اباکہ نوافل اور سنتیں کرسی پر بیٹھ کر پڑھتی ہوں تو وہ درست ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت اور نفل نماز بغیر کسی عوذر کے بھی بیٹھ کر پڑھنا درست ہے تو جب کوئی عوذر ہو تو عوذر کے اندر طریقہ علیہ اس بات کی کوئی انجائشی اور اجازت ہوگی کہ سنت اور نفل نماز بیٹھ کر ادا کی جائے البتہ فقہ نے فجر کی سنتوں کو اس عام حکم سے مستثنہ فرمایا اور قیام کے اندر رکو سجدہ کرنے میں فرض کے ساتھ اس کو ملائے ہیں تو لہذا فجر کی سنتیں اگر آپ کھڑے ہو کر رکو سجدہ بغیرہ کر کے ادا کر سکتی ہیں تو فجر کی سنتیں اس طرح ادا کرنی ہوں گی لیکن اگر فرض نماز کے اندر بھی اور فجر کی سنتوں کے اندر بھی آپ کو بہت زیادہ تکلف کرنا پڑتا ہے اور تکلف کر کے پھر آپ سے ادا کرتی ہیں تو فرض نماز اور پھر سنت نماز کے اندر بھی آپ کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ بیٹھ کر نماز ادا کریں بہت شکریہ آپ کا امرور حسن صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر کوئی آدمی اثر کی چار رکعت کے بجائے تین رکعت پڑے اور سلام پھیر دے پھر کوئی دوسرا آدمی اس سے کہے کہ آپ نے تو تین رکعتیں پڑی ہیں تو کیا وہ اس سے بات کیا بغیر صرف اس کے بات سن کر صرف اس کی یاد دلانے پر باقی ایک رکعت پڑ سکتا ہے یا دوبارہ پوری نماز وہ پڑے نہیں اگر کسی نے تین رکعت بھول کر ادا کی اور سلام پھیرنے کے بعد کوئی لقمہ دیتا ہے یاد دہانی کرواتا ہے تو اب اس کی دو صورتیں بن سکتی ہیں یا تو اس کے یاد دہانی کروانے پر یہ فوراں کھڑا ہو جاتا ہے اور چوترہ کار مکمل کرتا ہے تو اس صورت میں تو نماز نہیں ہوگی دوبارہ سے نماز پڑھنا ضروری ہوگا کیونکہ یہ دوسرے شخص سے ایک لقمہ لے رہا ہے اور نماز کے اندر خارج شخص سے لقمہ لینے سے نماز ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر اس نے انہوں نے یاد دہانی کروائی اور انہوں نے فوراں اس کے بات پر عمل نہیں کیا بلکہ تھوڑی سوچ بشار کی اور پھر ذہنمی بات آئی کہ واقعاً میرے ایک رکعت رہ گئی اور پھر یہ کھڑا ہوگا چوتھی رکعت مکمل کرتا ہے اور آخر میں شہدہ صاحب کر لیتا ہے تو یہ نماز ہو جائے گی لیکن اس صورت میں ایک چیز مزید دیکھنے ہوگی کہ سلام پھیننے کے بعد کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ جو نماز کے منافع ہو کسی سے بات چی تو نہیں کر لی یا قبلہ رخ سے ہٹ تو نہیں گیا اگر ان کاموں میں سے کوئی کام کیا ہے تو پھر بھی دوبارہ سے نماز پڑھنا ضروری ہوگا بہت شکریہ ساکب صاحب ایڈیا سے پوچھتے ہیں دعا قنود کب نازل ہوئی ہے کیا دعا قنود کے علاوہ کوئی اور دعا بھی ویتر کی نماز میں پڑھی جا سکتی ہے یہ قنود کا معنی دعا کے ہوتا ہے تو ہر وہ دعا جو ویتر کی تیسی رکعت میں قرآن کے بعد پڑھی جاتی ہے تو اس کو قنود ہی کہا جاتا ہے البتہ مشہور اسی دعا کو کہا جاتا ہے اللہ مینہ نسین ونستغفر تو اسی بات معلوم ہوئی کہ ویتر کے اندر کوئی بھی دعا پڑھی جائے جو قرآن حدیث میں منخول ہے تو اس کو ہم دعا قنود ہی کہیں گے اور اس دعا قنود کا پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے بہتر عمل ہے تو اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھتا ہے تو وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ جو مشہور دعا ہے اسی کو پڑھنا چاہیے کیونکہ جامع مانے دعا ہے شکریہ بنت عزیر رحمہ صاحب ایڈیا سے پوچھتی ہے مفیف حیصل رحمہ صاحب کے خدمتے سوال ہے اگر کوئی عشاء اور تراوی کی نماز میں آسانی کی طور پر قرآن مجید کی صرف آخر کی دس صورتیں ہی پڑھتا رہے جبکہ اس کے علاوہ بھی صورتیں اسے یاد تو ہیں تو کیا درست ہے اس کے لئے اس طرح سے پڑھ شاید ان کے ذہن میں یہ اشتباع ہے کہ کسی صورت کو نماز میں متعین کرنا مقروح ہے تو یہاں پر بھی ایک تائین کی صورت ہو رہی ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ تائین اس طور پر نہیں ہے کہ وہ اس کو ضروری سمجھتا ہے بلکہ تائین اس طور پر ہے کہ اس سے اس کو ترتیب یاد رکھنا آسان ہوتی ہے تو اگرچہ کسی کو اور صورتیں بھی یاد ہوں اور وہ اپنی سہولت کے لئے تاکہ اس سے ترابی کے درمیان میں کوئی مشکل نہ ہو تو اگر اس طرح سے وہ متعین کر کے پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں شکریہ اگلا سوال ہے محمد راشر صاحب کا قطر سے یہاں قطر میں رمضان المبارک میں اکثر مساجد میں آٹھ رکھت راوی ہوتی ہیں ہمارے قریب بھی کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں بیس رکھت راوی ہوتی ہو ہمارا ایک دوست حافظ ہے اس کو بہت اچھا قرآن یاد ہے ہم فرض نماز مسجد میں پڑھنے کے بعد اس کی امامت میں بیس رکھت راوی کمرے میں پڑھتے ہیں مگر اس کی داڑھی بہت چھوٹی ہے جب ہم اسے کہتے ہیں کہ داڑھی پوری رکھ لو تو وہ کہتا ہے کہ رکھوں گا انشاءاللہ ارادہ کرتا ہے اب کیا ہم اس کی امامت میں تراوی پڑھیں یا پھر اپنی تراوی صورتوں کے ساتھ الگ الگ پڑھنے انفرادی طور پر دیکھیں آٹھ رکھت تراوی تو وہاں پہ مسجدوں میں ہوئی رہی ہے یعنی قطر کے اندر تو ان کو مسجد میں پڑھنی چاہیے آٹھ رکھت وہاں پڑھ لیں انبارہ رکھت پھر انفرادی طور پر پڑھ لیں یا چھوٹی صورتوں سے پڑھ لیں اور یعنی چھوٹی صورتوں سے خود جماعت کرا لیں جی تو یہ ساری صورتیں ممکن ہیں تو جو کاری صاحب ہیں ان کی کیونکہ دھاڑی چھوٹی ہے اور کئی سال سے آپ ان کو کہہ رہے ہیں اور وہ کئی سال سے آپ سے وعدہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ توبہ کوئی یقینی بات نہیں ہے اگر توبہ پر اعتماد ہوتا تو بھی کوئی گنجائش ہو سکتی تھی لیکن یہاں پہ کیونکہ وہ ایک روٹین کا سلسلہ ہے تو اس لئے ان کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے مسجد میں آٹھ رکت پڑھ لیں اور بقیہ اپنے طور پر پڑھ لیں جی شکریہ بہت شکریہ انہیں کے سوال ہے اگلا بھی امام اگر آٹھ تراوی کے بعد وطر پڑھ کر باقی بارہ تراوی پڑھے تو یہ بارہ رکتیں تراوی شمار ہوں گی یا نہیں شمار ہوں گی جو وطر کے بعد ہیں اسی طرح اگر مقتدی بھی وطر پڑھ کر امام کی امامت میں بارہ رکتیں پڑھیں تو اس کی تراوی شمار ہوں گی جی بلکل یہ تراوی ہوگی اور یعنی ایسا ہو گیا کہ امام کی بھی تراوی نکل گئی اور ان کی بھی نکل گئی یعنی جس طرح یہ بتا رہے ہیں وہاں کی مساجد میں آٹھ رکت کا احتمام ہے تو جب آٹھ رکت تو کوئی امام اگر وہ ہنفی یا شافی یا مالکی کیونکہ چاروں امام کے نزدین کے بیس رکت ہیں اور سعودیہ میں جو مرکزی ہوتی ہے ہرمین میں اس میں بیس رکت ہوتی ہے تو اگر کوئی امام ان کو اسی طرح کا ملا ہے اور وہ بیس رکت کا قائل ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ آٹھ رکت پڑھا پھر الگ ہو جائے گا اس کے بعد پھر وہ اپنی رکت بھی پڑھیں گا ہمارے پاکستان میں تو یہ صورت ہوتی ہے کہ کسی کی کوئی صورت تراوی رہ جاتی ہیں تو وہ الگ سے پڑھتا ہے لیکن وہاں پر یہ صورت بھی ہے کہ امام کی بھی نکل جاتی تو امام بھی بعد میں پڑھتا ہے تو امام بھی تراوی پڑھ رہے ہیں اگر اس کے ساتھ شریک ہو جائے تو کوئی حریش کی بات ہے کوئی حریش کی بات نہیں بہت شکریہ مفتی محمد اویس صاحب کی خدمت میں جائیں گے سوال ہے بلال احمد صاحب کا کوئیٹہ سے ایک شخص کی عمر ساٹھ سال ہے مگر وہ اٹھران سالوں سے دونوں آنکھوں سے نابینا ہے اور شوگر کا مریض بھی ہے کیا اس کے لئے روزے کی کوئی معافی ہے یا نہیں یہ اگر شوگر کا مل اس قدر زیادہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اسے ناقابل تحمل تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس صورت میں وہ روزہ نہ رکھیں باقی فدیہ کی تفصیل یہ ہوگی کہ اگر آئندہ بھی صحیح ہونے کے امکان نہیں ہے تو پھر ہر روزے کے بدلے میں سطح فطر کے برابر گندوم دے دی جائے یو سی طیمت دے دی جائے لیکن اگر آئندہ صحیح ہونے کے امکان ہے تو اس صورت میں پھر یہ روزوں کو مخر کریں گے بعد میں جب اللہ تعالی ان کو صحیح دتا فرما دیں تو یہ روزہ رکھنا ضروری ہوگا جی انشاءال اگلہ سوال ابو سعادت صاحب کچھ لاک سے پوچھتے ہیں روزہ کے دوران پیٹ میں انسولین لگانا جائز ہے یا نہیں جی روزہ کے دوران انسولین کے انجیکشن لگانے کی کنجائش ہے اگرچہ بہتر ہی ہے کہ روزہ کی حالت میں نہ لگائے جائے لیکن اگر کوئی لگاتا ہے تو اس سے روزہ میں فرق نہیں آتا کیونکہ ذابطہ یہ ہے کہ ہر دواء یا خوراک کہ جو قدرتی یا فطری جو ذراعہ ہیں راستے ہیں خوراک کے دواء کے منتقل کرنے کے ان ذراعہ کے علاوہ اگر مسامات کے ذریعے سے یا رگوں کے ذریعے سے دواء پہنچائی جائے تو اس سے روزہ میں فرق نہیں آتا تو اس انجیکشن کے ذریعے سے بھی کیونکہ دواء مو یا نار کے ذریعے جو ذراعہ ہیں ان کے ذریعے سے منتقل نہیں کی جاتی تو اس لئے روزہ میں فرق نہیں آئے گا جی جی اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے اور وہ سوال ہے احجاز حسین صاحب کا لاہور سے میرے پاس کچھ پیسے ہیں جو میں نے اپنے بیٹی کے نام پر رکھے ہوئے ہیں اور وہ کسی اور کو دے رکھے ہیں کیا میں ان پر سال کے بعد زکاة ادا کروں گا جبکہ میرا بیٹا بھی نابال ہے دیکھ اس میں دو صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں یا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو واقعیتاً مالک بنا کر دے دیا ہے تو اس صورت میں تو یہ ان کی ملکت مات چکے ہیں تو چونکہ نابالی کے مال پر زکاة نہیں ہوتی تو اس لئے زکاة واجب نہیں ہوگی لیکن اگر انہوں مالک بنا کر نہیں دیا صرف ارادہ کیا ہے یا کسی مسئلہت کی وجہ سے ان کے نام پر کیا ہے لیکن حقیقت میں مالک آنے تصرف نہیں دیا تو اس صورت میں یہ ان کی اپنی ملکت میں رہیں گے تو جب زکاة کی کلکولیشن کا وقت آئے گا تو اس صورت میں اس کو اپنے جو زکاة کے اموال ہیں ان میں شامل کر کے زکاة نکالنا ضروری ہوگا چھے چھے ہوگا شکریہ یہ بچے کے نام پر اگر انہوں نے کی ہے تو زہر سے بات ہے وہ بچہ ابھی اگر نابال ہے تو تصرف کا اختیار تو ایسے بس کو نہیں دے سکتے ہیں کیسے دے سکتے ہیں تو یہ تو یہ کھیلے ہی ہو سکتا ہے اکثر سے ہی ہوتا ہے کہ کسی قانونی وجہ سے یا کسی وجہ سے مسئلہت کی وجہ سے نام کرواتے ہیں حقیقت میں اختیارات نہیں دے جاتے ہیں یا ٹیک سے بچنا ہوتا ہے یا کسی اپنے مال کو کم دکھانا ہوتا ہے تو اگر یہ صورت ہے تو صورت میں یہ انہی کی مال شماعت ہوگا اور زکاة انہی کی ذمہ لازم ہوگی بہت بہت شکریہ مفتی فیصلان صاحب کی خدمت میں سوال ہے دعود خان صاحب کا کیا ترابی چھے دن میں ختم ہو جاتی ہے جبکہ کام کی وجہ سے چھے دن کے بعد جانا ضروری ہوتا ہے قرآن کریم کو کم سے کم تین دن میں لکھایا علمانے کے ختم کرنا چاہئے اور حضرت آنویر امتر نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایک رات میں بھی ختم کریں اور صحیح طریقے عدب آداب سے کریں تو اس کی بھی گنجائش ہے یعنی خود قرآن کریم کا پھر دارہ ترابی میں جب پڑھا جاتا ہے تو یہ اور لمبا ہو جاتا ہے تو انہوں نے چھے روزہ کا پوچھا ہے تو چھے روزہ بھی جائز ہے نا جائز نہیں ہے البتہ قرآن کریم کو تجویز سے ترتیل سے پڑھنا ضروری ہے بھاگ دوڑ میں جیسے یالمون تالمون سمجھا رہا ہوں اور باقی کچھ پتہ نہ چل رہا ہوں تو یہ جائز نہیں ہے تو اگر کہیں اس طرح اعتمام سے ہوتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ چھوٹی صورتوں سے پڑھ لیں گے ترابی اور جو ہے قرآن کا ختم ہوتی ہے یا آنا جانا ہے کہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دو الگ الگ سنتیں ہیں ایک سنت ہے ختم قرآن کی جو کہ یہ ہو گئی اور ایک ہے ترابی کی کہ وہ آخری روزے تک پڑھی جائیں تو ابھی یعنی صرف ختم قرآن کی سنت ختم ہوئی ہے ترابی کی سنت ختم نہیں ہوئی یہ نہ ہو کہ چھے روز کے بعد چھوٹی ہو جائے چھوٹی کی اجاتی نہیں ہے چھوٹی صورتوں سے گھر کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ پڑھی جا سکتی ہے بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال ہے اور وہ ہم سے پوچھا ہے احمد صاحب نے ممبئی سے کیا کبھی کبھی ترابی کی نماز کے بعد نماز کی بعض ارکتیں بیٹھ کر پڑھنا تو دیکھیں ترابی اصولی طور پر نفل کے حکم میں ہے لہذا اگر کوئی بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کا ثواب کم ہو جائے گا لیکن پڑھنا درست ہوگا ادا ہو جائے گی لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ جوان ہیں اور آپ کو اللہ نے صحت دی ہے اور سارے لوگ جو ہیں وہ کھڑوں کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کیوں وہاں پر اپنے زوف کو ظاہر کر رہے ہیں کمزوری کو ظاہر کر رہے ہیں یا سستی کو ظاہر کر رہے ہیں تو ترابی میں اس بات کو بہت نوٹ کیا جاتا ہے کہ بہت سے نوجوان جو ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں جب رکو میں امام جاتا ہے وہ بھاگ کر جا کے اس کے ساتھ شریف ہو جاتے ہیں یا جیسے آپ نے فرمایا کہ کچھ نمازوں کے اندر ہم بیٹھ جائیں اگر کہیں پر بہت لمبی لمبی مثل چھ روزہ ہو رہی ہے اور آپ اس کے اندر تحمل نہیں کر پا رہے ہیں جو سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی آپ کو بیٹھنے کی ضرورت شرط پیش آ جائے لیکن یہ کہ عام روٹین میں اگر اس طرح کی ہے تو یہ تو بہت سستی قائلی کی بات ہے تو اس طرح اور خاص طور پر مجمع کے اندر دیکھیں کہ آپ نفل نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو ایک شرع حکم ہے کہ نفل نماز میں سواب آدھا ہو جاتا ہے یہاں پر تو آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور لوگوں کو بھی یعنی ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ بھی نہ پڑھو تو لہٰذا اس سے بچنا چاہئے بچنا چاہئے سے بہت شکریہ اور یہاں ایک سوال اور یہ کہ یہ جو تراوی ایک ہے قرآن مجید مکمل سننا آپ نے فرمایا ہے دو الگ الگ سننا دیں تراویی پر پورے رمضان تراویی پڑھنا اور قرآن مجید تراویی میں سننا یہ جو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کا احتمام تو کرتے ہیں کہ مسجد میں پوری تراویی پڑھتے ہیں لیکن جس طرح سے آپ نے بشارہ بھی فرمایا کہ بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں جیسی میں ہم سوال رکوع میں جاتے ہیں تو وہ شریک ہوتے ہیں تو اگر ان کی کوئی آیت یا کوئی رکوع اس طرح مس ہو گیا رکعت میں وہ شریک نہیں تھے باہر بیٹھے تھے تو کیا یہ سماعت میں آئے گا بس یہ حکمن تو سماعت میں آئے گا کیونکہ اس نماز کو تو انہوں نے پڑھائے جس نماز میں ختم ہو آئے لیکن انہوں نے خود نہیں کیا تو ظاہر ہے اس میں تو ہمارے قابر تو خیر اس کا بہت احتمام کرتے تھے کہ کوئی کے لفظ بھی نہ چھوٹے برحال اصولی بات ہے کہ آپ کے عادت ٹھیک ہو نہیں سکتا لیچ میں ہو سکتا ہے آپ کو حضو کی ضرورت پڑھ جائے آپ حضو کر کے آئیں ایک آدھائیت نکل جائے اس طرح کے مسئلہ تو چل سکتا ہے لیکن آپ کا معمول یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہیں پیچھے اور ایک بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے کہ رکوع میں سارے شریک ہو رہے ہیں تو یہ اچھا رواج نہیں ہے اچھا رواج نہیں ہے اور جب آپ مسجد میں آ ہی گئے ہیں ناظرین مضم اللہ تعالیٰ عن طفیق برشی ہی ہے اور اگر آپ سن بھی رہے ہیں تو حمد کرنی شاہی ہے تاکہ کسی قسم کوئی اشکال نہ رہے کسی قسم کو خشبہ نہ رہے سنت کی تکمیل میں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تفریق تعالیٰ فرمائے حمد دے سحیل حمد صاحب سوال کر رہے ہیں رمضان شریف میں کون سے عمل پر سواب زیادہ ملتا ہے مشکل سوال مطلب زیادہ لمبا ہوگا بس یہ اس میں سوال ہی نہیں تو کون سے رمضان میں سارے عمل پر زیادہ سواب ملتا ہے کیونکہ جتنے بھی عمال ہیں ان کے سواب کئی گناہ بڑھ جاتا ہے تو البتہ یہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کی مناسبت سے زیادہ کون سا کام بہتر ہے تو ظاہر ہے یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے اس لئے اس میں ترابی میں بھی قرآن کریم کے ختم ہوتا ہے تو قرآن کریم کے ساتھ زیادہ بابستگی ہو تلاوت کے لحاظ سے اور اس کے سمجھنے کے لحاظ سے اس کی تجوید سیکھنے کے لحاظ سے تو یہ اور قرآن کریم کے اندر بھی ہو اور دوسرے ہم چیز اس میں اعتقاف ہوتی ہے کیونکہ اعتقاف ویسے تو مسلون عمل ہے لیکن بنیادی طور پر یہ جتنے بھی فرض واجب سنتیں جتنی عبادتیں ان سب کا مجموعہ آئیں کیونکہ دس دن آپ مسجد میں ہی ہوتے ہیں اور اس میں آپ روزہ بھی رکھتے ہیں اس میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو اس لحاظ سے اعتقاف کی حیثیت جو ہے وہ سب سے بڑی ہاتھی ہے تو انہیازہ اگر آپ کو توفیق ہو تو آپ اعتقاف کریں آپ کو سارے سواب جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا سواب بھی مل جائے گا اور زیادہ سواب بھی مل جائے گا جی شیئی کے بہت شکریہ مفتی محمد ویس صاحب محمد اسریم اقتر صاحب ویڈیا سے پوچھتے ہیں روزہ کا کفارہ مسلسل ساٹھ روزے رکھنا ہے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا اس کھانا ایک وقت کا ہے یا دونوں وقت کا ہے اور اگر سوا دو کیلو گیہوں دیا جائے تو ایک وقت کا ہوگا یا دونوں وقت کا گیہوں شمار ہوگا یا دونوں وقت کفارہ شمار ہوگا یہ روزے کے کفارے میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے ساٹھ روزے رکھے جائیں لیکن اگر کچھ ساٹھ روزے نہیں رکھ سکتا نہ رکھنے کا مانہ یہ ہوتا ہے کہ عمر زیادہ ہے اگر روزہ رکھے جائیں گے تو کمزوری زیادہ ہو جائے گی یا کوئی بڑی بیماری ہے تو اس کی وجہ سے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ روزوں کے بجائے کھانا کھلائے جائیں تو اب کھانا کھلانے میں ساٹھ مسکینوں کو صبح شام کا کھانا کھلانے ضروری ہے یا اگر کھانا نہیں کھلانے چاہتے تو پھر ہر مسکین کو سکتہ فطر کے برابر گندم یا اس کی قیمت دے دی جائے جو کے احتیاطی قول کے مطابق سوہ دو کلو گندم بنتی ہے یا اس کی قیمت بنتی ہے تو ایک فقیر کو سوہ دو کلو گندم دیں گے ایک مرتبہ یعنی ہر ٹائم کا الگ الگ سوہ دو کلو نہیں بلکہ صبح شام کی جو کھانے کی مجموعی مقدار بنتی ہے جس کی پھو خانے تحدیر کی کہ سوہ دو کلو گندم کے برابر بنتی ہے تو اگر ایک مرتبہ دے دی جائے گا تو یہ کفارہ دا ہو دیا پہشل رہے آپ کا اگلا سوال ہے عمر محمود صاحب کا ازاد کشمیر سے کیا زکاة کی رقم سے مستحق کو کھانا کھلا سکتے ہیں رمضان میں اکثر لوگ روڑ پر دسرخان لگاتے ہیں اور زکاة کی رقم سے راشن تقسیم کرتے ہیں کیا شرح درست ہے زکاة میں ایک چیز کے خیال لکھنا ضروری ہوتا ہے وہ یہ کہ مالک منا کر دی جائے تو عام طور پر جو دسرخان لگائے جاتے ہیں اور وہاں پر کھانا کھلایا جاتا ہے تو وہ مالک منا کر نہیں کھلایا جاتا ہے بلکہ عباد کے طور پر ہوتا ہے عباد کا معنی ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر کھانے کی یاد ہوتی ہے اس بات کی یاد نہیں ہوتی کہ وہاں سے کوئی لے کر جائے تو اس لئے اگر کوئی اس طریقے دسرخان لگاتا ہے اور اس میں زکاة کی جو رقم ہے وہ لگاتا ہے تو اس طرح زکاة ادا نہیں ہوگی البتہ اگر پیکٹ بنا کر یا ڈبے بنا کر مہتاج لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے یا راشن تقسیم کر دیا جائے تو اس صورت میں پھر زکاة ادا ہو جائے گی چونکہ مالک بنا کر دیا جائے رہا ہے مالک بنا کر دیا جائے رہا ہے اگلے سوال جمیل انصاری صاحب ناغ پر سے پوچھتے ہیں مجھے چھ لاک مجھ پر چھ لاک روپے قرض ہے جس میں بیس ہزار انٹرسٹ کا قرض ہے میرے پاس ٹوٹل پینتیس گرام چاندی اور نو گرام سونہ جسے ایک سال ہو چکا ہے مگر یہ گروی ہے جسے مجھے چونتیس ہزار دے کر واپس لینا ہے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کے علاوہ میرے پاس چھ اشاریہ ایک سو تیرہ گرام سونہ اور بیس گرام چاندی ہے جسے ایک سال گھونے کو ہے اب اس میں مجھے زکاة کیسے دینی ہوگی رہنمائی فرما جو آپ کے پاس سونہ چاندی ہے چاہے آپ کی ملکیت میں ہے یا آپ نے جو گروی رکھوائے ہوا ہے ان سب کو جمع کر کے اور جو نقدی ہے تو اس کی مجموع قیمت لگوالیں اور مجموع قیمت لگوانے کے بعد پھر جو آپ کی ذمہ قرض ہے یعنی چھے لاکھ روپے اس کو منس کر دیں لیکن اس میں ایک بات کا فیال رکھنا ضروری ہے جو اس میں پرنسبل اماؤنٹ ہے جو آپ نے قرض کے طور پر لی تو اس پرنسبل اماؤنٹ کو منس کریں گے تو اس کو پر جو آپ نے انٹرسٹ پی کرنا ہے تو اس کو کیونکہ شریعت مانتی نہیں ہے کل ادم قرار دیتی ہے تو اس کو منس نہیں کہہ جائے گا تو اس کو منس کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے کہ جو باقی رقم بھیتی ہے اگر وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کی بخدر یا اس سے زیادہ بنتی ہے تو پھر زکاة ہوگی اور زکاة کی ادائیگی کا سانتری کا یہ ہے کہ جو آخر میں آنثر آئے تو اس کو آپ چالیس کو پر ڈیوائیڈ کر دیں تو جو آنثر آئے گا تو اتنی رقم زکاة میں دینا ضروری ہوگا گروی والی تو نہیں آئے گا گروی بھی رکھا ہوئے اس میں گروی پہ تو نہیں آتی گروی ان کی ملکیت میں آنا ہے ہاں لیکن رہن پہ نہیں آتی رہن پہ نہیں آتی تو صحیح فرما رہے کہ جو گروی رکھایا ہوا ہے تو وہ زکاة کی جب کلکولیشن کیے جائے گا تو اس میں اس کو شامل نہیں کریں گے شامل نہیں کریں گے خلاص یہ ہے کہ جو کرز ہے ان پر اس کرز کو تو منحہ کریں گے لیکن انٹرسٹ کی رقم کو منحہ نہیں کریں گے اور ایسے جو کلکولیشن کی جائے گی تو اس میں جو گروی رکھایا ہوا ہے تو اس کو شامل نہیں کریں اور بظاہر صاحب یہ چھے لاغ روپے کرز اور ایک گرام یعنی نو گرام یہ وہ مشکل ایک آخری جو انہوں نے صورت پوچھی ہے جو گروی نہیں ہے وہ چھے اشاری ایک سو تیرہ گرام یعنی یہ آدھا تیولے سے کچھ زیادہ بنتا ہے سونا اور بیس گرام چاندی ہے جب اس میں سے چھے لاغ کرز میں نہ ہوگا پیچھے تو بظاہر اگر کچھ اور نہیں ہے صحیح ہے اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہے جس کو آپ اپنے ساتھ شامل یعنی سونا چاندی نکدی اور مالی تھی جا رہا ہے ساری چیزیں ملا کر اگر وہ ساڑھے باونت اولہ چاندی کے نساب کو پہنچ دیا اور پھر اس میں سے کرز آپ انہار ظاہرے کریں گے اس کے بعد مجھے تو نہیں امید کہ کچھ بچے گا اگر بچے تو پھر دے دیں زکاة جی اس سے مطابق جو موسیٰم نے دریقے ہوتا ہے اگلی سوال ہے اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے کس نے پوچھا ہے جی وہ سوال ہم سے پوچھا ہے راہو حامد رضا صاحب نے پاک پتنے سے مکتفی سلام صاحب کی خدمت میں جائے گا والدین کا ارشتے کی غرض سے لڑکی والوں کے گھر لڑکی دیکھنے جانا کیسا ہے نیز کیا والد اکیلے لڑکی والوں کے گھر جا سکتے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی خاتون نہ جا سکتے ہیں دیکھیں وہ بچی تو ابھی نامحرم ہوتی ہے لہذا والدین کے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ والدہ بچی دیکھیں گی اور والد صاحب جائے گھر کے کوئی حالہ وان لیں گے تو یہی ہونا چاہیے اور والد صاحب اگر بلفرد دیکھ بھی لیں اور اپنے بچے کے لئے پسند بھی کر لیں تو ہو سکتا بچہ اس کو نہ پسند کر لیں تو اگر دیکھنا بھی ہے تو وہ لڑکے نے دیکھنا ہے اول تو وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے اور اس کا جس طرح کا رواج ہے کہ بٹھا کے دکھاتے ہیں تو یہ شرن ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ بھی اگر کوئی دکھانے کی اجازت دیتا ہے تو وہ لڑکے کے لئے دے گا لڑکے کے والد کے لئے نہیں دے گا تو لہذا لڑکے کے والد کا اکیلے لڑکی دیکھنے جانا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اور والدین کا جانا اس معنی میں ٹھیک ہے کہ لڑکے کے والدہ ہیں وہ لڑکی دیکھیں گی اور لڑکے کے والد جو ہے وہ گھر کے حالہ وال کہ مطلب کس قسم کا ہے خاندان کیسا ہے ان کے رواج کیسے ہیں کچھ بات چیز سے وہ اندازہ لگائیں گے اس طرح سے جائز ہے بہت شکریہ اور یہ شریعت نے ایسے ہی منع نہیں کیا مجھے پچھلے دنوں ایک صاحب کو فون آیا اور نے کہا میرے والد صاحب وہ رشتہ دیکھنے گئے تھے میرے لئے اور خود شادی کر کے آگئے وہاں سے محمد عمران صاحب کا سوال ہے میری عمر چالیس برس ہے اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور بچے منع کرتے ہیں آپ کی عمر چالیس سال ہے تو آپ کے بچے دائرے بیس سال کیوں گے تو حیرت ہے کہ وہ آپ کو منع کر رہے ہیں اور آپ پر خفی رہے ہیں تو اصل تو یہ ہے کہ بچوں کو تو ایسے دائرے اپنی والدہ سے لگاؤ ہے اور وہ سمجھ رہے ہوں گے یا ان کو کسی رشتے داروں نے اس طرح سے کہہ دیا ہوں گا کہ بھئی اگر تمہارے کوئی اور ماں آگئی تو تمہارا رہنا مشکل ہے تو ماحول جو ہے اس کو آپ تھوڑا سا قابو کریں اور بچوں کو سمجھائیں اور بچوں کی کاؤنسلنگ کریں گو ہے اور آئیس 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 آئن کو جب بات سمجھ میں آ جائیں تو اس کے بات کر لیں کرنا تو آپ کو چاہئیے آپ کی عمر کم ہے اور آپ کی ضرورت بھی ہے تو بجاہ اس کے اس کو آپ کسی طرح سے حل کرنے تو بچوں کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ دو جائیں جی انشاءاللہ بہت شکریہ نویت شریف صاحب توبہ ہے بالکل ہے توبہ کریں ہر گناہ کی توبہ ہے معافی مل جائے گا انشاءاللہ باقی اس طرح کی ٹرمز جو ہیں وہ ان کوشش کرتے ہیں کہ استعمال ہی نہ کریں کہ ظاہر ہے ایک فیملی شو ہے تو اس میں فیملی پروگرام ہے بلکہ شو تو نہیں تو بارال توبہ ہے بالکل ہے ہر گناہ کی توبہ ہے زکندر فاروق صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں میں نے اپنے مالک مکان کو ایک لاکھ روپے سیکیورٹی دی ہے اور میں پانچ سو روپے بجلی کے دیتا ہوں ایک سال کے ایگریمنٹ ہے ایک سال بعد یہ پیسے مجھے واپس مل جائیں گے کیا یہ معاملہ درست پچائے سے جی انہوں نے قرائے کا ذکر نہیں کیا ایسے لگتا ہے کہ قرائے دیتے نہیں ہیں بس پانچ سو روپے دیتے ہیں اور اس کو یہ بجلی کا بل سمجھتے ہیں اگر واقعتاً یہی صورت ہے تو کرزہ دے کر اس سے اس گھر میں رہنا اور فائدہ اٹھانا یہ ٹھیک نہیں ہے البتہ ایک لاکھ روپے عام طور پر عام قرائے کے گھروں کی سیکیورٹی بھی ہوتی ہے کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے تو اگر یہ قرائے الگ سے دیتے ہیں اور بجلی کا بلہ ان کا تہہ شدہ ہے کہ یہ پانچ سو دیا کریں گے تو اس صورت میں اس کی گنجائش ہوگی اور وہ سیکیورٹی کا جو کرزہ ہے وہ اسے ہم فائدہ اٹھانا نہیں کہیں گے ہم کہیں گے کہ قرائے کا ایک مکان لیا ہے اور اس میں شرط تھی کہ سیکیورٹی بھی رکھوائے جائے تو یہ جائز ہوگی یعنی یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک ایک کرز سے نفع اٹھانا یہ آرام ہے اور ایک ایک کسی معاملے میں کوئی ایڈوانس دینا جو بلاخر کرز بن جاتا ہے تو یہ دوسری صورت جو ہے یہ جائز ہوتی ہے جائز ہوتی ہے بہت شکریہ اگلا سوال مفتی محمد ویساہب کے خدمت پر دعوت صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں ہم چار بھائی ہیں تین بھائی سعودی عرب میں نوکری پیشہ ہیں سارے بھائی جوائنٹ فیملی میں ہیں اور اپنی اپنی تنخواہ اکٹھے جمع کرتے ہیں تو اس کی زکاة کا کیا طریقہ ہے یہ اگر جوائنٹ فیملی میں کسی ایک کو بڑا بنا دی جائے اور اس کو اس بات کے اختیار دے دی جائے کہ آپ ہماری طرف سے زکاة ادا کر دیں اور ان کو اندازہ بھی ہو کہ ہر ایک ملکت میں کتنے نقدی ہے اور ہماری زکاة ہے تو وہ زکاة ادا کرتے ہیں تو سب کی طرف سے زکاة ادا ہو جائے گی لیکن اگر ان کو اختیار نہیں دیا تو اس صورت میں ہر ایک کی ملکت میں جو امالی تنجارت ہے نقدی ہے یا سونہ چاندی ہے تو اس کا حساب کر کے انفرادی طور پر زکاة نکالنا ضروری ہوگا انفرادی طور پر زکاة نکالنا ضروری ہوگا بہت شکریہ واحد زمان صاحب سیال الکورٹ سے پوچھتے ہیں کہ ہم فطرانہ طالب علموں کو دے سکتے ہیں جو مدارس میں پڑھتے ہیں جی اگر طالب علم کو دینا چاہتے ہیں تو اگر ان کی ملکت میں سونا چاندی مالی تجارت نقدی وغیرہ نہیں ہے تو دے سکتے ہیں اور ایسے اگر وہ سید نہ ہو تو اس صورت میں بھی دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں بہت شکریہ بند عبداللہ صاحب اسلام وآلہ سے پوچھتے ہیں میرے رمضان المبارک کے تیسے دن عمرے کے لیے جا رہی ہوں اور میں احساس کے دوران جا رہی ہوں وہاں جاگر سات دن کے بعد غسل کروں گی اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مدینہ منورہ جاؤں گی اب میں مکہ مکرمہ میں نماز قصر پڑھوں گی یا پھر مکمل ہوگی جی خاتون کے لیے سفر کے حکام اس وقت دن پر جاری ہوتے ہیں کہ جب اس نے سفر شروع کیا ہو تو پاکی کی حالت میں شروع کیا ہو تو اگر پاکی کی حالت میں سفر شروع نہیں کیا اگرچہ دیگر شرائط پائے جاتی ہیں کہ ستر کلومیٹر کی مسافت پر ہے اور پندر دن سے کم قراردہ ہے لیکن اس کے باوجود اس پر شریع حکام جاری نہیں ہوتے جو سفر کے ہیں یعنی قصر نماز پڑھنا تو چونکہ آپ نے جس حالت میں سفر شروع کیا ہے تو پاکی کا زمانہ نہیں تھا تو مکہ مکرمہ میں اگرچہ پندر دن سے کم آپ کا قیام ہے لیکن آپ مکمل نماز پڑھیں گی البتہ جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جائیں گی تو اس صورت میں مدینہ منورہ میں چونکہ آپ کا قیام دس دن ہے اور مسافت بھی زیادہ بنتی ہے جو شریع مسافت ہے تو وہاں پر آپ کا سن نماز پڑھیں گی جی شیک بہت شکریہ بند سحیل صاحب اسلام آباد سے گوچھتی ہیں مفتیف علیہ السلام آباد سے تو نہیں اسے میں نے بتنی کیوں اسلام آباد بول دیا بند سحیل صاحب آباد مفتیف علیہ السلام آباد سے گوچھتی ہیں کہ یو ایس کانسلیٹ کی سپورٹ سے چلنے والے پروگرام میں جوب کرنا جائز ہے یا نہیں ہے اس کی سینری حلال ہوگی یا نہیں ہے پروگرام انگلیش لینگویج سکھانے کا ہے جی اس میں تو خیر پروگرام کی تفصیلات نہیں ہیں بنیادی چیزیں دو تین ہیں ان کا خیال اگر ہو تو بنجائش ہوگی ایک تو یہ کہ کوئی اس طرح کے بیرونی اداروں کی پروگرام جو ہوں اس میں کوئی ملکی مفادات کے خلاف کوئی بات نہ ہو یا یہ کہ ان کی اپنی جو سیولیزیشن ہے اور تہذیب ہے اس کا اتنا حمل دخل نہ ہو جس کے ویسے ہمارے لوگوں کی اخلاق خراب ہوتے ہوں اور وہ لوگ جو ہیں وہ مطلب آدھے انگریز بن جاتے ہوں تو اس قسم کی چیزیں اگر نہ ہو اور صرف انگریزی سیکھنا ہے جو کہ ایک ضرورت ہے علماء بھی سیکھتے ہیں تو اگر ایسا ہے تو اس میں جوب کرنے میں کوئی حرش کی بات نہیں بہت شکریہ راو حمد رضا صاحب پاک پتن سے پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انگریزی میں لکھتے ہوئے نام کے بعد شورٹ فارم میں س اے ڈوڈیو صلی اللہ علیہ وسلم پی بی یو ایچ پیس بی اپاونم لکھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے دیکھیں یہ تو علامت ہے اور ظاہر ہے کہ یہ تو خود وہ الفاظ بھی نہیں ہے بھی اپاونم بھی لکھا ہوا نہیں ہے بس اس کے بھی علامات ہیں تو جس نے لکھا تھا اس کے لئے تو یہ حکم ہے کہ اس کو لکھنے سے پہلے پڑھنا بھی چاہیے تھا کیونکہ اس موقع آ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نام نامی آ جائے کسی مجلس میں تو دروش شریف کو پڑھنا اور صاف الفاظ میں پڑھنا یہ ضروری ہوتا ہے تو جب اس نے لکھا جب موقع آیا تو اس کو دروش شریف خود پڑھنا چاہیے تھا اور پھر اگر وہ اس نیت سے لکھتا ہے کہ یہ ایک علامت ہے جب کوئی اور یہاں پہنچے گا تو وہ بھی پڑھ لے گا تو علامت کے طور پر تو ٹھیک ہے باقی یہ ظاہر ہے دروش شریف کا قائم مقام نہیں ہے اردو میں بھی جیسے سعود لکھ دیتے ہیں تو یہ اس کا قائم مقام نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے امتیوں پر اس کے مناسب نہیں ہے اس کا مناسب یہ ہے کہ ہر جگہ پورا پورا لکھا جائے اور آج کل یہ کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے کیونکہ کمپوزنگ ہوتی ہے تو کمپوزنگ میں آپ کے محنت تو نہیں لگ رہی تو اس میں جگہ جگہ اور شورٹ فارم میں بھی ہوتا ہے جس میں پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے تو اس کے لکھنے کا اتمام کرنا چاہیے جی چھے بہت شکریہ مفتی محمد ویس بلال وحید صاحب سرگودہ سے پوچھتے ہیں میری دادی جان فوت ہو گئی ہیں ان کے بھائی نے اب میرے والد اور سب بہن بھائیوں کو حصہ دیا ہے میرے ابو نے حج نہیں کیا ہوا کیا وہ اپنی امی کے نام پر حج کر سکتے ہیں یا نہیں جی گویا کہ یہ اپنی امی کے جو حج ادا کرنا چاہتے ہیں تو یا تو یہ نفلی حج ادا کرنا چاہتے ہیں یعنی حج کر کے اس کا جو ثواب ہے اس کو بخشنا چاہتے ہیں جس کو اس حالے ثواب کہا جاتا ہے تو اس حالے ثواب کرنے پر حالے سنت والجماعت کے اتفاق ہے کہ اس حالے ثواب کیا جا سکتا ہے دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے ذمہ حج کرنا فرض تھا تو اب پھر اس میں مزید دو صورتیں ممکن ہیں کہ یا تو انہوں نے وسیعت کی ہے اور انہوں نے اتنا مال بھی چھوڑا ہے کہ اس سے حج کے جو اخراجات ہیں وہ کفر کیا جا سکتے ہیں تو اس صورت میں یہ حج کریں گے تو انہی کی طرف سے شمار ہوگا لیکن اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ جو حجیں بدل کرنے والا ہو تو اس نے پہلے خود اپنا حج ادا کیا ہو لیکن اگر یہ کر لیتے ہیں تو تب بھی حج ادا ہو جاتا ہے اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے وسیعت نہیں کی ان کی ذمہ حج فرض تھا تو امام مہنی فرم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے کفیعت فرما دیں گے اور ان کا حج جو فرض تھا وہ انہی کی طرف سے شمار ہوگا صحیح اور اگر ان کو جو اب مال ملا ہے جو حصے کا مال ملا ہے اگر اتنا ہے کہ خود ان پر حج لازم ہے تو پہلے تو ان پر ضروری ہو تو میں نے اس میں بتایا کہ جو حجیں بدل کرنے والا ہو اگر اس نے خود حج ادا نہیں کیا تو پہلے وہ خود اپنی طرف سے حج ادا کرے صحیح باقی اس میں سواب پہنچانے کا تو حج فرض ہو تو اس کا سواب بھی دوسرے کو بخشا جا سکتا ہے اس کا سواب بھی بخشا جا سکتا ہے اور یہ صرف بہتر ہے یا ضروری بہتر ہے بہتر بہتر آچھا بشت کے لیا حجامہ کروانا جائز ہے خواتین کے لیے حجامہ کروانا خواتین کے لیے جائز ہے حضرت ام سلم رضی اللہ سے علاہ آنا کی درخواست کے اوپر نبی کریم صلی اللہ سے علیہ وسلم نے ان کے رضائی بھائی ابو طیبہ کو بھیجتا تاکہ حجامہ لگوائے جائے تو اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کے لیے بھی حجامہ لگوانا جائز ہے ابتہ حجامہ فیملی ڈاکٹر سے لگوائے جائے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ خاسم صاحب اسلام آبا سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے سر کے بال مشینری کے ذریعے سے ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ لگا سکتے ہیں جی اگر ایک انسان کے سر کے ایک حصے کے بال دوسرے حصے میں لگائے جائے تو اس کی گنجائش ہے لیکن ایک انسان کے بال دوسرے انسان کے سر میں لگائے جائے ایک جسم کے کسی اور حصے میں لگائے جائے تو اس بات کی اجات نہیں ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ دونوں معززز مہمانوں کا بہت شکریہ ناظر مہت سرم آپ کا بہت شکریہ پروگرام شریک رہنے کے لئے اور بس انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوتی رہے گی آج انشاءاللہ رزیز شام چھے بجے آپ کی خدمت میں درس حدیث کے پروگرام اور اس کے بعد انشاءاللہ تراویہ کے بعد رات گیارہ بجے انشاءاللہ رزیز درس قرآن کی سلسلے میں آپ سے ملکات ہوتی ہے اور کل دوپہر بارہ بجے اسی کو انشاءاللہ آپ سے آپ کے مسائل کا حل یہ جو پروگرام ہے اس میں ملکات ہوگی اور آپ سے بس دعاؤں کی بھی درخواست ہے اس خاص مبارک مہینے میں ہم سب کو اپنی دعاؤں میں آپ یاد رکھیں گے اور اس بات کو بھی یاد رکھیں گے کہ ہماری اس پیج کو آپ نے اگر لائک نہیں کیا تو لائک کریں گے اور اگر لائک کیا ہوا ہے تو فالوہ کے آپشن پر جا کے سی فسٹ کریں گے تاکہ ہمارے رمضان کے حوالے سے جو بھی پروگرامز ہیں جو بھی اپڈیٹس ہیں جو بھی ٹرانسمیشنز ہیں وہ بروقت آپ تک بزریہ نوٹیفکیشن پہنچیں ناظر مہترم کل تک کے لیے اس پروگرام میں اور باقی شام تک کے لیے دوسری سلسلوں میں اجازت دیجئے اللہ حافظ